اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرص کرتی ان پر جو منافق تان کرتے اور ہستے ہیں اللہ ان پر ہستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کسات بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزق کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرص کرتی ان پر جو منافق تان کرتے اور ہستے ہیں اللہ ان پر ہستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے جو میری نصیحت سے مو پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا چر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گناہ زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشارہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کے لیے ان کے عمال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے